ورشتک راشی والوں کمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستوں آپ سبھی کو بتا دے کہ کتے جیسی حالت ہو جائے گی سمجھ رہتے یدی بھگوان شنی دیو کی سنکیت کو نہیں سمجھوگے تو بھگوان شنی دیو کرم کے دیوتا ہے کال بھیرو ہے جتنا جلدی آپ سبھی کے جیون کال میں خوشیاں دیتے ہیں اتنا ہی جلدی سے خوشیاں لے بھی لیتے ہیں اسی لئے دوستوں آج کے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک دھیان سے دیکھنا ہم فل گارنٹی کے ساتھ رہتے ہیں خوشی سے ناچنے لگ جاؤگے اتنی بڑی اور بھینکر خوش خبری آپ سبھی کو ملے گی آنے والے تین دنوں کے اندر کیا آپ نے اپنے جیون میں تو کیا پورا ساتھ جنموں میں کبھی سوچا تک نہیں ہوگا جی ہاں دوست ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی بھگوان شنیدیو کے سچے بھکت ہیں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور نیچے دیئے گئے کمنٹ ٹاکس میں جے شنیدیو تین بار لکھ دیجئے گا بھگوان شنیدیو کا سیدھا آشیرواد اور پیار آپ سبھی کو پرابت ہوگا شنیدیو نے آپ کو بھیجا ہے ایک گپت مہا سندیش اور اس سندیش میں شنیدیو نے دی ہے آپ کو ایک بھینکر چتاونی کیونکہ آنے والے تین سے پانچ دنوں میں شنیدیو ان دو گرہوں کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں ایک وشیش گرہ یوگ وشیش یوتی جس کا آپ کے جیون پر بہت ہی بھینکر نکارہ پرنام ہونے جا رہا ہے لیکن شنیدیو آپ کی مدد کر رہے ہیں ان سنکیتوں کو اور اس سندیش کو پہلے ہی آپ تک بھیج کر اب ضرورت ہے آپ کو اس مہا سندیش کو پہچاننے کی اور ان سنکیتوں کو سمجھنے کی ساتھ ہی ساتھ شنیدیو کو پرسند کرنے کے لیے ان تین چیزوں کا مندر میں جا کر گپت روپ سے دان کر دینے کی تو یدی آپ شنیدیو کے اس گپت مہا سندیش کو پہچان جاتے ہیں سنکیتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور کچھ ضروری ساودھانیاں اپنے جیون میں شامل کر لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ شنیدیو کو پرسند کرنے کے لیے ان تین چیزوں کا مندر میں جا کر دان کر دیتے ہیں تو شنیدیو آپ کے لیے منی دیو بن جائیں گے یعنی آپ کو دھن دولت سکھ ویبھو سب کچھ دیں گے تو ایسے میں آپ کو اس جوتش کاریکرم کو پورا دیکھنا ہے اور آنے والی شنی دیو کے دوارہ دی جانے والی بھینکر پیڑا ہوں سے پہلے ہی بچاو کر لینا ہے تو جائکارہ بولو ماتا رانی کا جگت مائی مہا مائی مام بھوانی کی جائے بولو ماتا رانی کے سانچے دربار کی جائے بولو پیارے پیارے دوستوں آپ کو شنی دیو کے دوارہ بھیجا گیا یہ سندیش جاننا اور سمجھنا بہت ادھیک آوشک ہے اسی کے ساتھ ساتھ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی مندر میں جا کر یہ تین چیزوں کا دان کرنا بھی بہت ادھیک آوشک ہے کیونکہ یہ تو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ شنی دیو وکری چال چل رہے ہیں اور یہ پورا ورش بھی شنی دیو کو سمرپت ہے تو ایسے میں جیون میں کئی پرکار کی پریشانیاں آتی ہیں اور بیچ بیچ میں شنی دیو کسی نہ کسی روپ میں سندیش بھی دیتے ہیں لیکن یہ سندیش گپت سنکیتوں کی بھاشا میں ہوتے ہیں مطروں یاد رکھنا کہ دیوی دیوتا کبھی آپ کے سامنے پرکٹ ہو کر آپ سے کچھ نہیں کہتے سنتے ہیں میں جو بھی کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس کے سنکیت دیتے ہیں تو اب جو آپ کے جیون میں گھٹنا چل رہی ہے جو آپ کے جیون کال میں ماحول چل رہا ہے اسی میں شنی دیو کے دوارہ دیے گئے سندیش کے کچھ خاص اور گپت سنکیت چھپے ہوئے ہیں جنہیں آپ کو سمجھنا بہت آوشک ہے یدی آپ ان سنکیتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور شنی دیو کے من کے انسار مندر میں جا کر کچھ چیزوں کو دان کر دیتے ہیں تو نشچت طور پر شنی دیو آپ سے پرسند ہو جائیں گے ورنہ شنی دیو کا کروڈ تو آپ کے اوپر برسے گا ہی برسے گا یاد رکھنا کہ شنی دیو بے حد ہی کروڑ گرہ ہیں وہ جب کروڈ کرتے ہیں تو پھر جیون میں بھینکر بربادی نشچت ہے جی ہاں پیارے دوستوں تو اب کون سا ہے وہ شنی دیو کا خاص سندیش اور کون سی ہے وہ تین چیزیں جو آپ کو مندر میں جا کر دان کرنی ہے ساری باتوں کو ہم آپ کو آگے وستار سے بتانے والے ہیں اس جوتش کارکرم کو بنانے کے لیے ہم نے ہماری ٹیم کے ساتھ مل کر بہت محنت کی ہے اور بہت باریکی سے آپ کی راشق اور کنڈلی کا ادھیان کیا ہے تو ایسے میں آپ کو یہ جوتش کارکرم دیکھنا بے حد آوشک ہے یدی آپ اس جوتش کارکرم کو دیکھیں گے تو ہماری محنت تو سفل ہو ہی جائے گی آپ بھی آنے والی جیون کی بھینکر مسئیبتوں سے بچ جائیں گے اور شنی دیو کی چل رہی اس بکری چال میں جیون کی سب سے بڑی انتی اور ترقی حاصل بھی کر لیں گے کیونکہ ہم آپ کو آج کچھ ایسے گپت اور ایسے بے حد شکتشالی مارگ بتانے جا رہے ہیں کریائیں بتانے جا رہے ہیں جنہیں کر لینے سے شنی دیو آپ سے بے حد پسند ہو جائیں گے پھر وہ آپ کی چھوٹی موٹی گلتیوں کو تو کشما بھی کر دیں گے اس لیے آج کا یہ جوتش کارکرم آپ کے لیے کسی سجیون بوٹی سے کم نہیں ہے جو آپ کے جیون میں ایک نئی اوڑجا نئی پران شکتی کو پھونک دے گا تو بس ہمارا آپ سے یہی نیویدن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انت تک بنے رہے اور پورے جیوتش کارکرم کو دیکھیں تب ہی آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی اسی کے ساتھ ساتھ ماتا رانی کی وشیش کرپا اور آشیرواد بھی آپ کو پرابت ہو جائے گی کیونکہ جو بھی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں ماتا رانی کی انبھوتیوں اور ان کے آدیشوں پر ہی آدھارت ہوتی ہیں تو چلیے مطروں بینا سمیہ گوائے آج کی اس وشیش جیوتش کارکرم کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ماتا رانی کے لیے آبھار اوشی ویقت کریں اور کمنٹ باکس میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ بلکل ایک چھوٹے بالک کی بھاں تھی جو اپنی ماں کو پکار رہا ہے کیونکہ وہ کشٹ سے پریشان ہے تو بس اسی بھاو کو من میں یاد کرتے ہوئے ایک بار نہیں تین بار لیکھنا جی ماں بھوانی کرپا کرو پھر دیکھتے ہیں ماتا رانی کیسے آپ کی پکار کو نہیں سنتی ہیں اور کیسے آپ کے جیون سے چن چن کر ایک ایک کشٹ کو سماپت نہیں کرتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پریہ پیارے دوستوں آپ سے ایک چھوٹا سا نویدن اور ہے کہ یدی آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں جو گھنٹی کا نشان ہے اسے بھی اوشید دبا ہی دیں ایسا کر کے آپ ہمارے اور ماتا رانی کے اس دیوے پریوار کے صدس سے بن جائیں گے اور پھر آپ کے جیون کی ہر ایک پریشانی ہر ایک مصیبت ماتا رانی کے اس پریوار کی مصیبت ہوگی اور جس سے چھٹکارہ دلانا ماتا رانی کا کارے ہوگا کیونکہ آپ ان کی شرن میں ہوں گے تو چلیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریے پھر آگے بڑھتے ہیں پریے پیارے دوستوں اب سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم جو بھی باتیں اس جوتش کارے کرم میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیول اور کیول آپ کے جیون سے جڑی ہوئی ہیں آپ کی اپنی جیون کی کہانی ہے تو ایسے میں آپ کو پورا دھیان دے کر پورے من سے اور ٹھنڈے دماغ سے اس جوتش کارے کرم کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلے پانچ سے سات دنوں تک آپ کے جیون میں جو سمائکال آنے والا ہے وہ بہت ہی بھاری رہنے والا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سمائے میں آپ کو بہت سفل کرر چلنا ہوگا کیونکہ اب ایسے میں ہو یہ رہا ہے کیشنی دیو ویسے تو بہت ہی کرور ہیں اور آپ کے کرموں کا پورا حساب کتاب رکھتے ہیں لیکن اب ان کے ساتھ شدر گرہ یا یوں کہے کہ ایک راکشس گرہ بھی آ چکا ہے جسے ہم راہو کہتے ہیں اور آپ راہو کی چطرائی تو جانتے ہی ہیں راہو کو کیول آنند آتا ہے پیڑائیں پہنچانے میں اور راہو کی چطرائی کی کوئی سیما نہیں ہے اور جب یہ راہو کسی ایسے گرہ کے ساتھ یوتی بناتا ہے جو بہت کرور ہوتا ہے لیکن بہت شکتشالی بھی ہوتا ہے تب ایسے میں جاتک کے جیون میں اچانک سے کئی بھائنکر اور بڑی پیڑائیں کھڑی ہو سکتی ہیں اسی لیے ہم نے شروعات میں یہ کہہ دیا تھا پیارے دوستوں کہ یہ کوئی سادھارن جوتش کاریکرم نہیں ہے یہ ایک بڑی چیتاونی ہے لیکن آپ نے اگر اس جوتش کاریکرم کو پورا دیکھا تو یہ آپ کے لیے چیتاونی سے کہیں بڑھ کر سنجیونی بوٹی کا کاریہ کرے گا کیونکہ یہ آپ کو کچھ ایسے گپت راستے بتا دے گا جس میں کی انہی پانچ سے سات دنوں میں آپ کی ترقی کا مارگ کھل جائے گا کوئی نہ کوئی ایک ایسا راستہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا طریقہ آپ کو اوشیہ مل جائے گا جس سے آپ کے جیون میں کامیابی تو آئے گی یادی آپ کے جیون میں کوئی بڑا کشت کوئی پریشانی لگاتار چلی آ رہی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اس کی سنڈوڈی پاسٹ ہم گارنٹی دیتے ہیں کیونکہ اب دو شکتشالی گرہ آپ کی راشے میں گوچر کر رہے ہیں آپ کی کنڈلی میں گوچر کر رہے ہیں اور مطروں یہ دونوں گرہ جاتک کے جیون کو بری طرح سے پرباوت کرنے کے لیے ہی جانے جاتے ہیں تو اب دھیان سے سنیے اگلے پانچ سے سات دنوں میں آپ کو کسی پر بھی اندھوشواس نہیں کرنا ہے خاص طور سے کسی بڑی ڈیل کو کرتے سمیں جیسے پروپٹی وغیرہ کا آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں کسی ڈاکیومنٹ پر کاغذ پر سائن کر رہے ہیں پیسے روپے کا لیندین کر رہے ہیں یا پھر کسی پرکار کا کوئی سمجھوتا کر رہے ہیں ایسے سمیں پر کسی سے بھی کسی پرکار کی بھروسے کی امید مت کرنا کسی پر بھی اندھوشواس مت کرنا پارٹنرشپ میں بھی کوئی بھروسے کی گنجائش نہیں ہے اور روپے کے لیندین میں تو پوری طرح سے سترک رہنا جہاں تک ہو وہاں تک اپنے پیسے کو دبا کر رکھنا کسی کو بھی دے مت دینا کیونکہ ان پانچ سے سات دنوں میں آپ کی راشے پر راہو حاوی رہے گا اور یہاں آپ کو بڑے دھوکے دلوا سکتا ہے ہندر اسٹ پرشت لیکن یدی آپ سترک رہیں گے تو آپ اس دھوکے سے کچھ حد تک اپنا بچاو کر پائیں گے کیونکہ آپ پہلے سے ہی ان پرستیتیوں کا انمان لگا کر بیٹھے ہوں گے باقی ہم آپ کو لکھ کر یہ دے سکتے ہیں کہ اگلے پانچ سے سات دنوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی گھٹنا اوشے ہوگی جس سے کہ آپ کو بڑا جھکا لگے گا دھوکہ ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ پریہ پیارے دوستوں آپ کا کوئی اپنا جس سے آپ بہت پریم کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا کوئی کارے کرے گا یا کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات بولے گا جو آپ کے دل کو چپ جائے گی آپ اندر ہی اندر دکھی ہو جائیں گے آپ کو اس انسان سے ایسی باتوں کی اور ایسے کاموں کی امید نہیں ہوگی ایسے کارے وہ انسان آپ کے ساتھ کر بیٹھے گا اسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں ان پانچ سے سات دنوں میں آپ کو لالج بھری سکیم یوجنائیں بھی کہیں نہ کہیں سے جاننے کے لیے اوشے ملیں گی یعنی کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا مطر بندھو ساتھی ہوگا جو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی یوجنہ کوئی نہ کوئی سکیم بتائے گا کہ یہاں پر پیسہ لگا لو بہت جلدی سے پیسہ ڈبل ہو جائے گا یا پھر یہ بزنس کا ایک پروپوزل ہے یا پھر کچھ بھی ایسی یوجنہ سکیم بنائی جائے گی جس میں کہ آپ کو بہت بڑا لالچ دکھایا جائے گا لیکن اصل میں وہ لالچ آپ کے لیے ایک جال ثابت ہوگا اور آپ اس میں فنس جائیں گے تو ذرا اس طریقے کی یوجناؤں سکیموں سے بھی بچے ضرورت سے زیادہ باہر گھومنے سے کسی کے ساتھ پارٹی کرنے سے موج مستی کرنے سے بھی بچے کیونکہ وہاں پر بھی دھوکے بازی کی پوری گنجائش ہے کسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ نوکری کرتے ہیں چاہے کیسی بھی نوکری ہو کسی بھی پرکار کی نوکری ہو ان کے خلاف شڑینتر رچا جا سکتا ہے ان کے خلاف ان کے اچھے ادھکاریوں سے چگلی کی جا سکتی ہے ان کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں کی جا سکتی ہیں ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے کارستھل پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کئی چہرے ہیں جی ہاں پیارے دوستوں وہ جس انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ویسا ہی چہرہ ویسا ہی نقاب اپنے چہرے پر اوڑھ لیتے ہیں اور سب کے ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ کسی کے بھی ہمدرد نہیں ہیں وہ خود کے ہمدرد ہیں بس دوسروں کی جڑیں کھوتتے رہتے ہیں اور ان کے خلاف اندر ہی اندر سازشیں کرتے رہتے ہیں اس طرح سے انہوں نے کئی لوگوں کو فنسایا ہے اب آپ کا نمبر ہے اب ان لوگوں کی نظر آپ کے اوپر ہے اور آپ کے خلاف بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں تو تھوڑا سا اپنے کارے ستھل پر بھی ستر کرہنے کی ضرورت ہے ہم تو آپ کو یہی صلاح دیں گے کہ آپ کے کارے کرنے کی شیلی بہت ہی اتتم ہے آپ جس طرح سے کام کرتے ہیں ویسا کوئی کرے ہی نہیں سکتا ہے حالانکہ اگر آپ کی کسی کام میں رچی نہیں ہے تو آپ اس کام کو بگاڑ بھی دیتے ہیں من سے نہیں کرتے ہیں لیکن جس کام میں آپ کی رچی ہے جس کے لیے آپ نے ٹھان لیا اس کام کو آپ سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے اور آپ کے اچھ ادھکاری بھی آپ سے اسی بات سے پرسند رہتے ہیں کیونکہ آپ کے کام کرنے کے طریقے دوسروں سے بہت ہی الگ ہیں اسی وجہ سے آپ کے کارے ستھل پر آپ سے جلنے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے تو تھوڑا سا سا ساوہ دھان رہیں لوگوں سے باتیں کم کریں اور اپنے کام پر دھیان سب سے ادھک دیں یہی آپ کے لیے سروتتم صلاح رہے گی اب خاص بات یہ ہے کہ اگلے تین سے پانچ دنوں میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا بڑا موقع آئے گا جبکہ آپ کی فضول خرچی بہت ہوگی کسی پرکار کی ایسی گھٹنا گھٹے گی جس میں آپ کا پیسہ بہت جائے گا یعنی کہ کوئی اچانک بیماری آ سکتی ہے درگھٹنا بھی ہو سکتی ہے جی ہاں بندھو کہنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن آپ کی گرہ آپ کی نقشتر اور راشی یہ کہہ رہی ہے کہ درگھٹنا بھی ہو سکتی ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یا پھر کسی پرکار کا کوئی لانچن کوئی آروپ آپ کے اوپر لگ سکتا ہے کچھ بھی ہوگا لیکن اس سب کے بدلے میں آپ کو پیسے کی ہانی بہت ہوگی اور جو پیسہ جائے گا وہ پیسہ آپ کو کھٹ کے کیونکہ وہ آپ کی محنت کا پیسہ ہوگا جو فیضول میں ہی ویرت میں ہی برباد ہو جائے گا تو تھوڑا سا سترک رہنا اب جن کے اوپر دیوی اکرپا بہت ہے ان کے ساتھ بھی یہ گھٹنا اوشی ہوگی چاہے آپ کے پترپوروج کل دیوی دیوتا آپ سے پرسند نہ ہو تب بھی آپ کے ساتھ یہ گھٹنا اوشیے گھٹیت ہوگی لیکن آپ لوگوں کا پیسہ کسی گلت وجہ سے نہیں کسی صحیح وجہ سے خرچہ ہوگا جیسے کہ آپ کو یہ ایسا سامان خرید لیں گے جسے بعد میں اپیوگ ہی نہیں کریں گے بس آپ کے گھر میں پڑا رہے گا اس چکر میں یا پھر آپ کہیں یاترہ پر جا سکتے ہیں کسی وشیش افسر کے لیے تیاری کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا پیسہ خرچہ ہوگا خرچہ تو پیسہ ہوگا ہی ہوگا اسے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ گرہوں کی چال ہے اور ایک بات یاد رکھنا پیارے دوستوں کہ اس سنسار میں چاہے کوئی بھی انسان ہو یہاں تک کی دیوی دیوتا ہی کیوں نہ ہو گرہوں کی چال سے کوئی بھی بچ ہی نہیں پایا ہے گرہوں کی چال سے تو سبھی بندے ہوئے ہیں تو گرہ اپنا پرحاو تو چھوڑتے ہی ہیں لیکن جب دیوی یہ کرپا ہوتی ہے ساتھ میں تو گرہوں کی چال کا پرحاو بہت دھیما اور ہلکا ہو جاتا ہے اسی لیے گرہوں کی کپربھاو سے قدرشت سے بچنے کے لیے دیوی دیوتاوں سے جڑے ہوئے ان گرہوں سے جڑے ہوئے کچھ وشیش اپائے ہم لوگ بتاتے ہیں جاتکوں کو جنہیں کر کے ان جاتکوں کو تھوڑی راہت مل جاتی ہے حالانکہ مکتی پرابت نہیں ہوگی اب جیسے جس انسان کے جیون میں شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے یا پھر کسی پرکار کا دوش ہے جیسے منگل دوش ہے یا پھر وش دوش ہے یا کالسرب دوش ہے کوئی بھی دوش بنا رہے تو تو ان دوشوں کا پربھاو تو جاتک کے اوپر پورا پورا رہے گا ہی لیکن یدی جاتک صحیح سمیہ پر صحیح اپائے کر لیتا ہے تو اسے تھوڑی سی ان دوشوں کی وجہ سے راہت مل جاتی ہے شانتی مل جاتی ہے پیڑایں تو ہوں گی لیکن کم ہوں گی اور دیویے سہائتہ بھی پرابت ہو جاتی ہے جس سے بھی پیڑا ہوں میں سہائتہ ملتی ہے منوبل اونچا رہتا ہے اور آتمک شکتی بھی بڑھ جاتی ہے جس سے کہ انسان آرام سے ان تکلیفوں کو سہ کر باہر نکل آتا ہے تو گرہوں کی چال اور ان کی پیڑا ہوں سے تو کوئی بچ ہی نہیں پایا ہے یہ سوچنا بھی بلکل بیکار ہے جی ہاں پیارے دوستوں اسی لیے ہم بار بار زور دے کر آپ کو یہ ساری باتیں سمجھانے کا پریاز کر رہے ہیں کیونکہ آپ انہیں بلکل بھی ہلکے میں مت لینا اب کچھ ضروری سافدھانیاں ہیں جو ان پانچ سے سات دنوں تک آپ کو رکھنی ہوگی سب سے پہلی سافدھانی اور سب سے بڑا آپ کو جو کارے ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ان پانچ سے سات دنوں میں کسی بھی نئے کام کی شروعات آپ کو نہیں کرنی ہے واہن آدھی نہیں خریدنا ہے کوئی ڈیل کسی پرکار کا کوئی سمجھوتا آپ کو نہیں کرنا ہے جیسے آپ کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے تھے کچھ آپ نے پلان کر رکھا تھا یا پھر آپ پروپرٹی وغیرہ خریدنا چاہتے تھے یا کسی پرکار کا کوئی سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی مت کریے پانچ سے سات دنوں تک بلکل شانت رہیے جو جیون میں جیسا چل رہا ہے بس ویسا ہی چلنے دیجئے کچھ بھی نیا اپنے دماغ میں آنے مت دینا جی ہاں پیارے دوستوں لیکن اب ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں کہ ان پانچ سے سات دنوں میں آپ کا دماغ بہت تیز گتی سے چلے گا آپ کو کئی طرح کے وچار آئیں گے کئی بڑی بڑی یوجنائیں آپ کے دماغ میں بنے گی اور آپ کا من کرے گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وشیش کر ڈالے جیسے کہ کام دھندہ جو کر رہے ہیں اسی کام دھندے کو اور بڑا کر لیتے ہیں کچھ اس میں نیا انویسٹ کر لیتے ہیں کچھ بڑا فیر بدل کر لیتے ہیں مطلب کہ ان پانچ سے سات دنوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وشیش آپ کو کرنے کو من اوشی کرے گا کہیں گھوم کر آنے کا من کرے گا کچھ نہ کچھ ایسا عجیب اور الگ کارے کرنے کا من کرے گا لیکن وہ آپ کو پریشان کرنے کی یوجنہ ہے جو راہو آپ کے سر پر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو اس پرکار کی بھرم کی ستھیوں میں ڈالے گا اور عجیب و گریب وچار آپ کے من میں ڈالے گا تو ان پر آپ کو کارے نہیں کرنا ہے بس اپنے کام پر دھیان دینا ہے اب ایک اور سب سے مہت تکون با اس پر تھوڑا آپ دھیان دینا آپ کو بینہ مطلب میں ہی چنتہ رہے گی کسی بات کو لے کر من میں ضرورت سے زیادہ سوچ وچار رہے گا آپ ضرور سے زیادہ چنتہ کریں گے دوسرا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل سے لگا بیٹھیں گے اور لمبے سمیں تک انہی کے خیالوں میں ڈوبے رہیں گے جس سے کہ آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا اور پھر آپ کا جب موڈ خراب ہوگا تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ چڑا ہٹ ہوگی گصہ آئے گا کرود آئے گا تو تھوڑا سا آپ کو چیزوں کے بارے میں زیادہ وچار نہیں کرنا ہے بھگوان کے اوپر چھوڑ دینا ہے یاد رکھنا کہ جن چیزوں کو ہم نینترت کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ہمیں پورا ادھکار ہے لیکن جو چیزیں ہمارے نینترت سے باہر ہیں ان کے بارے میں سوچنا بھی بلکل سمیں کی بربادی ہے کیونکہ ان چیزوں کو بھگوان نینترت کر رہے ہیں اور بھگوان جس کارے کو کر رہے ہیں اس کارے کے بارے میں ہمیں وچار کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے ہت میں ہی ہوگا بس اتنا اپنے من میں بیٹھا کر رکھنا ہے جی ہاں پیارے دوستوں تو کل ملا کر ساری باتوں کا ایک ہی نشکرش نکلتا ہے اور وہ نشکرش یہ ہے کہ آپ کو جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ پر نینترن رکھنا ہے اپنی بھاشا پر اپنے کارے پر اپنے سوچ وچار پر اور اپنی جیون شیلی پر ایک بات اور بتا دیں کہ صحت کے ماملے میں بھی اگلے پانچ سے ساتھ دن آپ کے لیے پریشانی والے رہیں گے کوئی پرانی ایلرجی کوئی پرانی بیماری اٹھ سکتی ہے آپ کو پریشان کر سکتی ہے یا پھر آپ کے پیٹ یا گلے سے جڑے ہوئے کسی پرکار کے انفیکشن یا کوئی تکلیف آپ کو پریشان کر سکتی ہے کچھ نہیں تو آپ کو ہلکا بخار یا پھر شریر میں تاب بڑا ہوا تو محسوس ہوگا ہی تو اس کے لیے آپ کو اپنی کھان پان پر دھیان دینا ہے جیون میں یوگ پرانایام اور ویائیام کو اوشش شامل کریں ساتھی ساتھ جتنا ہو سکے سمیں ملنے پر آپ مندر میں جائیں اور وہاں پر اپنا سمیں بتائیں جی ہاں مطروں وہاں پر آپ کو ایک عدبوت شانتی کا احساس ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ آپ وہاں پر بھگوان کی شد سکاراتمک اورجہ سے اپنا سیدھا سمبند بنا پائیں گے تو بس ان باتوں پر آپ کو دھیان دینا ہے اور شنیدیو کا بھی آپ کے لیے یہی سندیش ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا بس شانت رہنا ہے اور اپنے کام پر دھیان دینا ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو اکسانے کے لیے آپ کو جان بوجھ کر پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں بولیں گے جس سے کہ آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا آپ کا پورا دن بھی خراب ہو سکتا ہے تو ان سب باتوں پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے اب بات کر لیتے ہیں سمادھان کی کیونکہ یہ تو سمسیائیں ہیں جو کی اگلے پانچ سے سات دنوں میں آپ کے جیون میں آئیں گی لیکن ابھی ہم نے سمادھان نہیں بتایا ہے اور سمادھان کے بینا آپ بھینکر سے بھینکر تکلیفوں سے بھی گزر سکتے ہیں جی ہاں مطروں یہ تو ہم نے جو آپ کو بتائی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کچھ بڑا اور بھیانک بھی ہو سکتا ہے بھگوان نہ کرے کہ ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہو ماتہ رانی کے کرپہ آپ پر بنی رہے لیکن سمادھان کرنا تب بھی آپ کے لیے بہت آوشک ہے کیونکہ پرانے زمانے کی ایک کہاوت ہے کہ بیمار ہونے سے بہتر ہے کہ سنبھل کر چلا جائے مطلب کہ بیماری سے پرہیز بھلا تو جو اپائے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ پرہیز ہوگا اور وہ اپائے مندر سے جڑا ہوا ہے کیونکہ مطروں ایک بات یاد رکھنا کہ گرہ نقشتروں سے جڑے ہوئے دان دھرم اور پنی کرم کی جتنی بھی ودھائیں ہیں وہ ساری ودھائیں مندر سے ہی شروع ہوتی ہیں اور مندر پر ہی سماپت ہوتی ہیں اب یدی آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ شنی دیو سے جڑی ہوئی کوئی وستو کسی کو دان کر دو کیونکہ سیدھی سی بات ہے جوتش کا ایک بڑا ہی سرل نیم ہے کہ آپ کو جس گرہ سے پیڑا ہو رہی ہے اس گرہ سے جڑی ہوئی چیز کو آپ دان کر دو اور جس گرہ سے آپ کو پیڑا نہیں ہو رہی ہے جو گرہ آپ کے لیے لاب بھاؤ میں گوچر کر رہا ہے آپ کو فائدہ دے رہا ہے اس گرہ سے جڑی ہوئی چیزوں کو چھپا کر رکھیے کسی کو اس کے بارے میں بات ہی مت کریے نہ دکھائیے نہ اسے کسی کسی کو دیجئے دان کرنا تو بہت ہی غلط ہو جائے گا تو اب چونکہ شنی اور رہو کی بات ہو رہی ہے تو یہ دونوں گرہ سے جڑی ہوئی چیزیں آپ کو دان کرنے کے لیے لوگ بولیں گے لیکن ایک بات اور یاد رکھنا کہ دان ہمیشہ دیویستان پر ہی کیا جائے تب ہی سفل ہوتا ہے جیسے کہ مندر پر یا کسی پویتر گھاٹ پر یا پھر کسی بھی پویترستان پر جو دیوی دیوتاؤں سے کسی نہ کسی پرکار سے جڑا ہوا ہے یدی اس سفل پر آپ دان کرتے ہیں تب ہی اس دان کا آپ کو واسطوک لاب پرابت ہوتا ہے ویسے تو آج کل لوگوں نے دان دھرم کو مشہور ہونے کا فیمس ہونے کا ایک طریقہ بنا لیا ہے تھوڑا سا دان کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر اتنا ہو حلہ اتنا شور مچا دیتے ہیں کیسے کی پتہ نہیں کتنا دان کر ڈالا ہے کتنے بڑے دان ویر کن ہیں یہ لیکن اصل میں ایسے لوگ اپنے لیے بہت بڑے دوش اتپن کر رہے ہوتے ہیں تو دان کرنے کے صحیح نیم جاننا بہت آوشک ہے یدی واسطوکتہ میں لاب چاہیے دان کر کے تو آپ کو نیم سے ہی چلنا ہوگا اور نیم یہ کہتا ہے کہ دان دھرم سے جڑا ہوا ہے اور دھرم بھگوان سے جڑا ہوا ہے تو جب تک آپ بھگوان سے جڑا ہوا دان نہیں کریں گے یعنی ان کے سمکش دان نہیں کریں گے اس دان کا آپ کو کوئی بھی سیدھا لاب پرابت نہیں ہوگا ہاں انسانیت کی درشتی سے یہ صحیح ہے مان لو کس اڑک پر آپ جا رہے ہیں اور کوئی بھوکہ آپ کو مل جاتا ہے جو پریشان ہے ویاکل ہے اس کا بھی آپ کو کہیں نہ کہیں لاب ہوگا کیونکہ وہ کرم کے سدھانت کے انسار ہے اور آپ نے ایک اچھا انسانیت بھرا کرم کیا ہے کسی کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیا ہے تو آپ کی بھی مصیبت میں کوئی نہ کوئی آپ کا ساتھ ہوشی دے گا لیکن وہ دان آپ کے پنیے کے گھڑے کو نہیں بھر پائے گا یہ ہے ایک کڑوا سچ ہے پنیے کے گھڑے کو بھرنے کے لیے آپ کو دان مندر میں ہی کرنا ہوگا بے شک آپ کسی کو بھوجن کرائیے لیکن مندر میں کرائیں گے تب ہی اس کا آپ کو پورا پھل پرابت ہوگا جی ہاں پیارے دوستوں تو یہ تو دان کا مہتو تھا جو ہم نے آپ کو سمجھا دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے تو جیسے آپ اس جیوتش کارکرم کو آج سن رہے ہیں تو کل ہی شام کے سمجھے یعنی کی چھے شاک بجے کے باد آپ کو مندر جانا ہے مندر ہنمان جی کا ہونا چاہیے یا پھر شنیدیو کا ہو یا بھولے بابا کا بھی مندر ہوگا تو چلے گا لیکن یدی ہنمان جی کا مندر ہے تو سر وطم رہے گا تو آپ کسی ہنمان جی اور آٹھ مٹھی اڈد کی دال اس کالے کپڑے میں آپ کو رکھنی ہے یاد رکھنا کہ آپ کے گھر میں جو دال پڑی ہے اس دال کو آپ نہیں لینا ہے آپ کو بازار سے دال خرید کر اس کپڑے میں ڈالنی ہے اب اس دال کو آپ گھر کر اپنے خرید کر لا سکتے ہیں لیکن اس دال کو آپ دان کے نام سے خرید کر لائے ہیں تو اسے الگ ہی رکھیں گھر کی دال اور سامگری میں اسے نہ ملائیں اب آپ نے آٹھ مٹھی دال اس کپڑے میں ڈالنی ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک لوہے کا چھل جی ہاں مطروں یہ راہو کا سوچک ہے اسے بھی آپ کو اس میں ڈال نا ہے اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل آپ کسی سی سی میں لے سکتے ہیں یا تو اسے پوٹلی کے اندر رکھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب اس پوٹلی کو کالے دھاگے سے لپیٹ لینا ہے اور اسے شام کو چھل بجے کے بعد جا کر مندر میں پجاری جی کو دان کر دینا ہے مندر کے نام سے دان ہوگا یہ اب آپ کو یہ دے دینا ہے جب آپ پوٹلی جی کو یہ پوٹلی دیں گے تو انہیں بتا اوش دینا کہ اس پوٹلی میں دال کے ساتھ ایک لوہے کا چھلا بھی رکھا ہوا ہے انہیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ گرہ دوش نیوارن کے لئے کیا جانے والا تان ہے اب آپ کو یہ دان لگاتار آٹھ دنوں تک کرنا ہے جی ہاں مطروں ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ پورا پورا ورش شنی دیو کو سمرپت ہے اور لگ بھگ اس ورش کے سماپت ہونے تک شنی دیو بکری چال ہی چلیں گے تو ایسے میں آپ کو یہ اپائے بہت ادھک فائدہ دے گا اور اگلے سات دنوں تک جو شنی اور راہو کی یوتی بن رہی ہے یہ بھی آپ کو بری طرح سے پر پربھاو سے بچانے کے لیے بھی یہ اپائے بہت ادھک لاپ پرد ہوگا تو بس آپ کو اتنا سا ہی کرنا ہے اتنی سی دال اور یہ سامگری آپ مندر میں لگاتار نیمیت آٹھ دنوں تک کریں جی ہاں مطروں بس اتنا سا کر لیں اس کے بعد ساری سمسی کا سمادھان ہو جائے گا کوئی بھی بڑی پیڑا آپ کو پریشان نہیں کرے گی اور کچھ ہم نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر بھی آپ کو غور کرنا ہے سترک ضرور رہنا ہے جتنا آپ سا وڑھان رہیں گے سترک رہیں گے اتنا ہی آنے مصیبتوں سے بچے رہیں گے اسی پرکار پیارے دوستوں ان میں سے کسی بھی شنیوار کے دن یعنی آٹھ دنوں کی اس کریا میں شنیوار جب بھی پڑے تو شنیوار کے دن آپ شنی مندر میں بھی جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ مورتی نہ ہو شلہ سوروپ ہو اسی مندر میں جائیں اس روٹی کو کھلا دیں اس سے شنی دیو اور رہو دونوں کے دوشوں سے آپ کو نیوارن ہو جائے گا مکتی پرابت ہو جائے گی ان اُپائیوں کو آپ کریں جو دیپک پالا اُپائے ہے اس شنیوار کے دن ہی کریں کتے کو روٹی آپ کسی بھی دن کھلا سکتے ہیں بس کھلائیں سوری آست ہونے کے بعد ہی دن کے سمائے میں کتے کو روٹی نہ کھلائیں راتری میں کھلائیں سوری آست ہونے کے بعد وہی شنی کا سمائے ہوتا ہے تو بس آپ ان اُپائیوں کو کریں اور ان باتوں پر تھوڑا سا اپنی نظر بنا کر رکھیں آپ کے جیون میں کوئی بڑی وپکتی اور پیڑا نہیں آئے گی ایشور کی کرپا اور آشیرواد آپ کے اوپر بنی رہے گی اور ماتارانی کی وشیش کرپا اور آشیرواد کو پرابط کرنے کے لیے آپ ہمارے اس وشیش چینل سے ماتارانی کے دھام سے جڑ جائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم یہاں پر دھام پر ماتارانی کی سیوہ میں وشیش پوجا پاٹ اور انوشتھانوں کو کرواتے رہتے ہیں سمئے سمئے پر جس کے بارے جانکاری پرابط کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے آپ کو جوتش کارکرم کے مادھیم سے جانکاریاں دیتے رہتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ یدی کوئی پرشن آپ کے من میں اٹھتا ہے تو آپ کمنٹ کر پوچھیں پھر ملتے ہیں ایک نئی اور خاص جانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب ہی کا دھنی واد